اصلی حقدار کو حق نہیں دیا گیا اور جب اتنے اتنے بڑے کام ہوئے ہوں اور آج فرقے بنے اور آج تک اسلام کا حال اسی وجہتے ہیں کہ حقدار کو حق نہ دیا گیا تو جس نے حق نہیں دیا اور خود اختیار کر لیا تو اس کو سلام نہیں کیا جائے گا اس پر تبرہ ہی کیا جائے گا یہ وجہ ہے کہ ہم ان کو نہیں ماتے کوئی دوسری وجہ نہیں ہے ہی کہ جی چاہتے ہیں ظلم کو برداشت کر کے آدم علیہ السلام چلے کر اب تک بڑے ظلم ہوئے بڑے ظالم بادشاہے لوگوں نے تک تو بسندوں پر کمزے کر لیے خاموش رہے لوگ جانتے ہوئے خاموش رہے خاموش رہنا جائز نہیں ہے نرہ کی جاتی کموش نہ رہنے کو حسینیت کہتے ہیں میں سہسک لفظ مال نہیں کرتا ظلم کے خلاف بولنے کو حسینیت کہتے ہو وہ کہیں کبھی کسی کسی مقام پر بھی ہو ظلم کے خلاف آباد بلند کرنے کو حسینیت کہتے ہیں تو پتہ کرتے ہیں کون ہے خلیفہ بڑی جلدین بات ختم کر دوں گا ثابت ہوا اب تک کہ جو آلم ہوگا وہ خلیفہ ہوگا جو افضل ہوگا وہ خلیفہ ہوگا جو برتر ہوگا وہ خلیفہ ہوگا جو افضل برتر نہیں ہوگا وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا تو دو شخصیات ہیں جن کے خلیفہ ہونے کا دعویٰ ہے تیسری شخصیت کوئی نہیں مسلمانوں کے مابین مسلمانوں کے درمیان بڑے آرام سے میں پھر کہہ رہا ہوں میرے ایل سولت بھائی موجود ہیں پھلکل محسوس نہ کرنا بات ضرور سن لیں دو شخصیات ہیں جن کے خلیفہ ہونے کا دعویٰ ہے ایک وہ ہیں جو خلیفہ بنے تھے جن کو بنایا گیا تھا جن کو حضرت عمر نے بنایا تھا جن کا نام ہے حضرت ابو بکر اور ایک وہ ہیں جن کو اہل تشیع شیعہ جن کو خلیفہ تو بلا فچل کہتے ہیں اور خلیفہ بلا فچل اہل تشیع سن کر کچھ لوگ ہیں جو پھر حضرت ابو بکر کو خلیفہ بلا فچل کہتے ہیں لہر حقیقت کوئی دلیل نہیں ہے بہرحال ارض یہ ہے کہ ہم یہ بتا چکے ہیں کہ خلیفہ بس وہ ہو سکتا ہے جو آلم ہوگا جو اشجہ ہوگا جو افضل ہوگا یہ تین باتیں صرف کہیں گے کریں گے اور پھر آپ کی ذہمت کو تمام ذہمت تمام ہو جائیں سب سے پہلے جو خلیفہ بن گئے یہ میں بیان کر چکا ہوں اب میں اس کی تفضیل میں نہیں جاؤں گا کہ کس طرح بنے اور اس کے مقابلے میں کچھ بیان کیا گیا وہ ایک دولائی پہ جو مجھے ریکارڈنگ بھی آئی کہ مولا علی وہاں موجود تھے نہیں وہاں پر کوئی مہاجر موجود نہیں تھا جہاں پہت ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا تین مہاجر تھے اور باقی ستائیس یا اٹھائیس لوگ انسار تھے انساری مدینہ والے لوگ کہتے ہیں اور مہاجر جو مکہ سے آئے تھے مہاجر میں حضرت ابو بکر سے جو خلیفہ بنے حضرت عثمان تھے جو نے خلیفہ بنایا اور ابو عبیدہ بن جرہ تھے ابو عبیدہ بن جرہ یہ تین مہاجر تھے اور باقی سارے انسار دے اور میں یہ بات ساری سنا چکا ہوں پہلے اور اہل سنت کی تاریخ کے مطابق اگر تبرہ کے نام بلکل پوچھئے گا میں ضرور جواب اس کا دوں گے لیکن بعد میں آپ انشاءات کروائیے گا میں یہ بات کو کامل کر لوں اچھا میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ کس طرح بنے وہاں پہ کوئی موجنت نہ مولانی موجود تھے نہ تلہا نہ دبیر نہ ساد بن عبی وقاس نہ سلمان نہ مقداد نہ عبو ذر کوئی موجود نہیں تھا صرف یہ لوگ موجود تھے اور وہاں پر جا کے خلیفہ بنے اور یہ بخاری شریف کے مقاول بخاری کے آگے اگر اہل سنت کے ہاں بھی کوئی کسی دوسری چھوٹی کتاب میں بات آ جائے تو بخاری کی روایت کو زیادہ اہمیت ہے یہ مسلم بات ہے بارہ خلیفہ بنا دیا گیا تو دو لوگ ہیں جن کے خلیفہ ہونے کا دعویٰ ہے ایک ابو بکر ہیں اور دوسرے مولا علی ہیں جو مولا علی والے ہیں الحمدللہ جو ہم ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ کے لیے نص موجود ہونا چاہیے نص یعنی قرآن کی آیت یا حدیث جو ڈریکٹ مٹا ہے یہ خلیفہ ہے لفظ خلیفہ موجود ہو اور یہ تو بات ہم پہلے کر بھی چکے ہیں اور بتا بھی چکے ہیں کہ نفظ خلیفہ حضرت ابو بکر لی کہیں بھی نہیں ہے کہ جبیہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنایا گیا اے ابو بکر تم میرے بعد خلیفہ ہو یہ نہیں ہے مولا علی کے لیے ہے اور یہ ہم بتا بھی چکے ہیں بارہل ہم اپنی جو آج کی بات کرنے اس پر آ رہا ہوں خلیفہ وہ ہوگا جو عالم ہوگا تو اب پتا کرتے ہیں کہ علمیت میں علم میں حضرت ابو بکر کیا تھے اور مولا علی کیا تھے تاریخِ حدیث اور چودہ سو سال پرانی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں اکیلے حضرت ابو بکر نہیں سارے صحابہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم سب سے بڑا عالم ہیں عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عباس شاگرد ہے علی ابن عبی صالب بات اب میں کسی آؤٹس ہے کسی کہا رہا جاتبارد تو کجا حضرت ابو بکر ابو بکر نہیں حضرت ابو بکر عمر اور عثمان تینوں کو ملا لیا جائے تو اشرِ اشیر نہیں بنکا علمِ علی ابن عبی طالب کے شام تو پھر علی کے مقابلے میں کوئی خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ خلیفہ تو عالم ہوگا جبکہ کچھ کتابوں کے نام میں لکھے ہیں جن میں لکھا ہے اصحابِ سلطہ کی علمیت یعنی جو پہلے عالم کی بات ہو رہی ہے نا عالم میں کتابوں کے نام ان کتابوں میں یہ واقعات ہیں جو میں ایک دو عرض کروں گا اور بہت زیادہ طول اس کو نہیں جنہا اس کو آج ختم کرنا ہے عالم کی بات ہو رہی ہے کہ پیغمبر کے بعد عالم کون ہے عالم خلیفہ ہو سکتا ہے تو اہل سنت میں جب اہل سنت کہا جاتا ہے تو غیر شیعہ جتنے ہیں وہ سارے سننے ہوتے ہیں اہل سنت بریل بھی ہمارے بھائی ہیں جو بند بھی آپ کو اہل سنت کہتے ہیں اہل حدیث جو وہابی ہیں وہ بھی اہل سنت یہ خلافت کی ترم میں یہ سارے اہل سنت ہیں اہل سنت میں سب سے متشدد شخصیت سب سے متشدد یعنی اہل بیت علم السلام کے حوالے سے سخت جو ہے نا وہ ہے ابن تیمیہ جو اگر مفتدہ موجود ہے وہ بھی تائید کریں گے ابن تیمیہ بہت سخت ہے اور ابن تیمیہ اور ابن تیمیہ والے جو ہیں ابن تیمیہ کی کے فالو آ رہے ہیں یہ وہابی جو ہیں بعد میں محمد مبدالبہاب نے اسی کو فالو کیا اور بعد میں وہابی بنی وہ سب سے سخت ہے وہ کسی بھی اہل بیت کی حدیث کو ماننے کے لئے تیار رہی ہوتا ہے صرف جتنا کافی ہے کہ یہ اہل بیت کی شان ہے نہیں کون اہل بیت وہ اہل بیت کے انکار کر رہتے ہیں اور سب سے زیادہ صحابہ کی جو شان بیان کرتے ہیں وہ ابن تیمیہ والے ہیں یعنی اہل سنت بریل بھی جو ہمارے بھائی ہیں یہ اہل بیت کی شان زیادہ بیان کرتے ہیں جب بیان کرنے پہ آئے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ صحابہ اہل بیت کے موقع ہیں لیکن جو باقی دو گروہ ہیں جو بند اور واحبی وہ تو کہتے ہیں کہوں نے اہل بیت کہوں پہ اہل بیت بات صحابہ میں ان کی بات کر رہا ہوں ابن تیمیہ کتاب رفو الملام ان امت الاعلام یا ابن تیمیہ اور دوسری کتاب اخد الغابہ فی تمرید صحابہ ان دو کتابوں میں ہے کہ حضرت ابو بکر ممبر رسول پہ بیٹھے تھے توجہ کی جگہ ہے کہ خلیفہ کیا خلیفہ یہ کرتا ہے ممبر رسول پہ بیٹھے تھے پہ کوئی شخص آیا اور اس نے آکے دادی یا نانی کی مراث کے بارے میں پوچھا جدہ کی مراث کے بارے میں پوچھا تو خلیفہ تو رسول حضرت ابو بکر جن کو بنایا حضرت عمر نے وہ کہتے ہیں کہ میں تو نہیں جانتا جدہ کی مراث کیا ہے میں کسی دوسرے سے پوچھ کے بتاؤں گا کیونکہ کسی دوسرے سے پوچھ کے بتائے وہ خلیفہ تو رسول نہیں ہوتا پھر خلیفہ تو رسول وہ دوسرا ہونا چاہیے اس سے پوچھ کے بتائیں اور آگے سنیں دوسرے خلیفہ حضرت عمر جن کا معروف جملہ ہے اس میں ایک بات کا جواب آئے گا اگر آج علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ مولا علی نے جا کے حضرت عمر کو بچایا تھا مار رہا تھا تو بچایا نہیں اس لیے یہ جو کہا جاتا ہے پھر علی اگر علی کا سلوک اتفاق تھا اور علی کو اچھا مران سمجھ جاتے تو پھر سوالوں کے جواب کیلے جاتے علی سوالوں کے جواب دیتے تھے اسلام کی خاطر کیونکہ جو باہر سے آنے والا اسلامی دربار میں مسند اسلام کے سامنے آکے سوال پوچھ رہا ہے اسے لئے خلیفہ کون ہے خلیفہ خلیفہ حق بنا ہوا ہے یا خلیفہ خلیفہ کو باطل بن بیٹھا ہے وہ یہ جانتا ہے یہ محمد کا دربار ہے یہ دربار اسلامی سے اگر دربار اسلامی سے کوئی آ کر خلیفہ پھلٹ گیا تو وہ جا کے بتائے گا میں مسلمانوں کے دربار سے خلی آیا ہوں میں محمد کے دربار سے خلی آیا ہوں علی نے کہتے تھے کہ محمد سے دربار سے محمد کے دربار سے کوئی سائل خلیفہ آئے اس نے یہ آکے بیٹھتے تھے اور سوالوں کے جواب دیتے تھے کیونکہ جانتے تھے جو بیٹھے ان کو سوالوں کے جواب نہیں آتے اور ایک دو چار مرتبہ نہیں دھائیسو مرتبہ تقریبا کہا حضرت عمر نے اگر علی نہ ہوتے تو میں حلاک ہو جائے اور ایک معروف جملہ دیکھیں حضرت عبو بکر کی خلافت کا جو دورانیاں ہے جو وہ خلیفہ بن گئے تھے ان کو حضرت عمر نے منایا تھا وہ صرف دھائی سال ہے اور پھر حضرت عمر کو حضرت عبو بکر نے خلیفہ منایا جیسا کہہ رہا ہوں ایسے نہ ہو میں ایک لفظ کا نامل ہوں حضرت عبو بکر کو حضرت عمر نے منایا اور حضرت عمر کو حضرت عمر کو حضرت عبو بکر نے منایا یعنی جو کام نبی بکول اے لی سنت کے کر کے نہیں گئے وہ حضرت عبو بکر کر کے گئے اے عبر تو بھر بکر خلیفہ ہے تو تین چاروں خلافتوں میں جن کو خلیفہ راشدین ہمارے بھائی کہتے ہیں ہم اس لفظ سے تائیز نہیں کہتے اس لفظ کی جو لفظ کہا جاتا ہے جو چار خلیفہ ہمارے بھائیوں کم تابق گدرے ان میں سب سے لمبا طبیل دورانیا ہے حضرت عمر کا حضرت عمر بھی علمیت میں ایسے تھے کہ بار بار کہتے تھے اگر آجلی نہ ہوتے تو عمر حلاق ہو جاتا بہت ضروری واقعات اور ایک جملہ کہتے تھے جس کا میں حوالہ بھی دینا جا رہا ہوں وقال عمر اعوذ باللہ میں معذلتن لئیسا لہا ابو الحسن یا اللہ مجھے اس وقت سے بچانا میں پناہ مانگتا اس وقت سے کہ مجھ پر کوئی مسئلہ کوئی سوال کو پرابلم آ جائے اور علی میرے پاس موجود نہ ہو تو بھائی پھر علی خلیفہ کیوں نہیں لڑنے جھگنے والی بات کہاں پہ ہے خلیفہ تو وہ ہو سکتا ہے جو ہر سوال کا جواب جانتا تو علمیت کی بات ہو رہی ہے تو ڈھائی تو مرتبہ کہا اللہ علیہ لحالہ کا عمر اور کہا اعوذ باللہ من معذلتن لئیسا لہا ابو الحسن یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس وقت سے کہ مجھ پر کوئی سوال آئے کوئی مسئلہ آئے کوئی پرابلم آئے اور میرے پاس حلیفہ اور علی عمر کو مشورہ نہیں دیتے تھے وہ مس نہ دیں انشاءالت کو مشورہ دیتے تھے کیونکہ سوال پوچھنے والا کھڑا کہاں میں تھا دربار مصطفیٰ میں وہ دربار ابو بکر نہیں تھا وہ دربار عمر نہیں تھا وہ دربار عثمان نہیں تھا وہ دربار مصطفیٰ تھا اور دربار مصطفیٰ سے کوئی خاندی نہ دائے اس لئے یہ علیہ سوالوں کے جواب دیتے تھے اور یہ جو میں نے باتیں کی کتابوں کے نام تابیل و مقصر حادیث ابن کتابہ دنیا باری اور دو کتابوں کے نام لے جو کہ میں رکھ و ملام عن العامت علام قصدر غابہ فی تمیز زحابہ الاستیاب التحذیب التحذیب علامہ ابن حجر عشقلانی کی فصول محمہ سرح مواقف اس سوائے کے محرکہ علامہ ابن حجر مکی کی تاریخ الخلفاء علامہ جلالدین سیوسی کی اور نور العبسار یہ ساری کتابیں اہل سنت کی محتبر کتابیں ہیں ان ساری کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ صحابہ سلاسہ سے صرف پہلے صحابی نہیں ایک خلیفہ نہیں دوسرے خلیفہ نہیں تیسے خلیفہ نہیں سب خلفاء کا علمی محار عام شعابہ کی طرح ہے اور سوالوں کے جواب اری دیتے تھے تو خلیفہ انہیں اسے ہونا چاہیے جس کا علم بلند ہو ٹھیک ہے پہلی بات عالمیت میں جو بلند ہو خلیفہ وہ ہوگا اب آتے ہیں کہ شجاعت کس میں زیادہ ہے شجاعت شجاعت کون زیادہ ہے تو میں اب خدمت درست کروں نہ کتابوں کے نام لے رہا ہوں اور اپنی طبیعت مداد کے مطابق میں کسی کو تکلیف بھی دینا نہیں چاہتا لیکن حق تو حق ہے اسے ضرور بیانت کرنا چاہیے ٹھیک ہے وہ تو بیانت ہوگا اور میں جتنی کتابوں کے حوالے دیئے ہیں اس میں کوئی بھی شیعہ کتاب نہیں ہے سیارے ایلیسننی کتابیں ہیں پہلی بات عالمیت جو عالم ہوگا وہ خلیفہ ہوگا آپ نے صحابہ خلیفہ سلاسلہ کا علم دیکھ لیا کہ بہت سارے مسائل میں بہت تفاہ تو فیصلہ خلط ہو گیا اور بات مجھے تبدیل کیا گی تھی کہنے پر جو سب سے بڑے عالم اور یہ ایلیسنننٹ بریل بھائی اس بات کو بقیدہ مانتے بھی ہیں کہ علی سب سے بڑے عالم شجاعت چیلنگ سے کہہ رہا جائیں کتابیں کھنگالیں بنو میہ کی فیکٹریوں کی بات نہیں کر رہا کسی موطبر اپنی تاریخ سے موطبر اپنی کتاب سے دکھا دیں کہ صحابہ سلاسلہ نے جو خلیفہ سلاسلہ ہے شجاعت کی بات ہو رہی ہے نا خلیفہ وہ ہوگا جو شجا ہوگا جو بہادر ہوگا اپنی کتابوں سے دکھا دیں کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان نے کسی ایک کافر کو بھی قتل کیا ہو یہ دکھا دیں کسی جنگ میں بہت زخمی ہو گئے ہو اور ان کا علاج حکیم نے آکے کیا ہو کیونکہ جنگ جو ہوتا ہے جو جنگ جو ہوتا ہے یا وہ مرتا ہے یا مارتا ہے تو کہاں بیان کی جائے گی شجاعت کہیں بھی شجاعت آپ کو نہیں ملتی سیرت ابن حشام تاریخ خمیس تاریخ تبری تاریخ ابو الفدا تمکات ابن سعد اور پھر تاریخ تبری ان ساری کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ حضرات شیخ خانکر پہلے دو خلیفہ جنگ اہت سے ان کا اپنا فرار موجود ہے اقرار موجود ہے تاریخ تبری اس کے بعد جنگ خیبر میں جو اسلام کی آخری بڑی جنگ ہے بڑی جنگ جو مرتا ہے یہ علم لے کے گئے تھے اور علم اینک کے واپس آئے تھے ان کتابوں میں ان کا نام ملنی ہے ساری اہلسلان کتابوں میں انی کتابوں میں ہیں اور پھر آپ تو جانتے ہیں کہ خیبر فتح کتنے کیا تھا اللہ وقت اب اور کیا بیان کیا جائے ہدا ہدایت خود دھون لیتی ہے جسے آنی ہوتی ہے اور جس کو ہدایت نہیں ملنی ہوتی اس کے سامنے قرآن کھول کے رکھ دو تو قرآن فرماتا ہے ظاہری آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں بلکہ سینوں کے اندر دل اندھی ہوتے ہیں جو سمجھ نہیں سکتے جو جان نہیں سکتے جو مان نہیں سکتے پھر خیبر کس نے فتح کیا پھر خندق کس نے فتح کیا اشجاہ یہ شجاہ کی بات آئی نا میں نے پہلے کہہ دیا دکھائیں کہیں چلا کر کوئی جنگ فتح کی ہو دکھائیں کہیں چلا کر کہ کہیں پر اصحابِ خلفاءِ سلاسہ جو پہلے تین خلیفہ ہیں ان کو کہیں بڑے مارکے پر سردار ہی بنایا گیا ہو ان تینوں کو تو پیغمبرِ گرامی نے رشکرِ اسامہ میں رکھا اور اسامہ کو سربرہ بنایا جو سبس چوبیس سال کے جوان تھا اور یہ اس کے ساتھ گئے نہیں اور پیغمبر نے نہ جانے والوں پر لانت کی اور وہ بھی ایک رات تھا بھیجنا کیوں جاتے تھے اس لیے جانتے تھے میں جا رہا ہوں اگر یہ چلے جائیں تو خلافت وہی پہنچے گی جہمت پہنچانا جاتا ہوں لیکن جانے والے بھی اس لیے نہیں جا رہے تھے کہ ہم چلے گئے تو وہ نہیں ہو سکے گا جو ہم کرنا چاہتے ہیں یہ بچا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ساری باتیں موجود ہیں کتابوں کے نام میں نے بتائے ہیں علمیت کیا تھی یہ بھی بتایا شجاعت کیا تھی بہادری کیا تھی یہ بھی بتایا اور فضیلت ہوتی ہے علم کے ساتھ آج بھی اپنے توجہ کے ساتھ کچھ سوچ لیں نماز پڑھنی ہو نا عام فہم بات کی آپ بات کیا تھا تو کہتے ہیں جو عالم ہیں کو آگ سامنے کھڑا کر رہے یہ عالم ہیں یہ زیادہ جانتے ہیں یہ زیادہ پڑھ لکھے ہیں تو فضیلت ہوتی ہے علم کے ساتھ فضیلت ہوتی ہے شجاعت کے ساتھ ایک عالم موجود ہے ایک غیر عالم ہے تو فضیلت عالم کی ہوگی ایک بہادر موجود ہے بھگوڑا ہے تو فضیلت بہادر کی ہوگی کسی اور کنی ہوگی تو خود بخود فضیلت ثابت ہو جاتی ہے جو عالم ہوگا جو اعلن ہوگا اور جو اشجا ہوگا جو شجا ہوگا اور پھر وہ کون ہے آخری بات دو لوگوں کے درمیان ترالہ تھا نا ابو بکر خلیفہ ہیں یا علی خلیفہ ہیں آخری بات محمد کا بھائی کون ہے محبت کے خاندان سے کون ہے حاشمیت سے کون ہے اس خاندان سے کون ہے جس میں نبوت آ رہی ہے اگر ابو بکر ہیں تو انہیں مانتا رہیں اگر عالم ابو بکر ہیں تو انہیں مانتا رہیں اگر بہادر ابو بکر ہیں تو مانے لیکن اگر نہیں ہیں تو ان کا مقابلے میں ہے اگر نہ ہوتا تو مانتے رہے مقابلے میں ہے علی ابن عبی طالب تو علی ہی خلیفہ تھے علی ہی حق تھے علی ہی حق ہیں اور علی ہی حق رہیں گے علی کا حق بنتا تھا دیا نہیں گیا اور جب حق بنتا ہوا دیا نہیں گیا تو جو بنتے ہوئے حق کو لانے اس کو مانا نہیں جاتا اسی پر تمرہ کیا جاتا ہے اور تمرہ براد کو کہتے ہیں کہ جا ہم تم سے بری ہیں ہم تم کو نہیں مانتے جا اللہ تجھ سے پوچھے لانت یعنی اللہ تجھ پر رحمت کو دور کرے اسے لانت کہتے ہیں لانت کو گالی نہیں ہے تجھ پر لانت یعنی اللہ تجھ سے اپنی رحمت کو دور کر لے اسے لانت کہتے ہیں اسے تمرہ کہتے ہیں اسے بیداری کہتے ہیں اور ہم بیداری کرتے ہیں اسے جنہوں نے خلافت کے حق دار کو چھوڑ کر خود خلاف سے سنبھالی اور اس کا نقصار یہ ہوا کہ سیدہ سلام اللہ علیہ کا پہلو جخلی ہوا سیدہ سلام اللہ کے دربادے کو جلایا گیا فدق کا واقعہ ہوا علی بن عبیتالد کو شہید کیا گیا حسن بن علی کو زہر دی گئی حسین کربلا اللہ ہوا کربلا جب اصلی حقدار کو حق نہیں دیا گیا اور جب اتنے اتنے بڑے کام ہوئے ہوں اور آج پھر کے بنے اور آج تک اسلام کا حال اسی وجہتے ہیں کہ حقدار کو حق نہ دیا گیا تو جس نے حق نہیں دیا اور خود اختیار کر لیا تو اس کو سلام نہیں کیا جائے گا اس پر تبرہ ہی کیا جائے گا یہ وجہ ہے کہ ہم ان کو نہیں مانتے ہیں کوئی دوسری وجہ نہیں ہے بسم اللہ اب آئیں بات کر سکتے ہیں آپ جو آنا چاہے وہ آئے بات کر سکتا ہے بسم اللہ